بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو میرے نام ہے محمد ادنا رو آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ اٹوس یوٹیوب چینل تو جی دوستو آج کے ہماری شورٹ ویڈیو ان دوستو کے لئے جن دوستو کے پاس دوستو اسی اٹھو رشکہ ہے اور وہ اپنی ڈیفٹ بریک کو مکمل ریپیر کرنا جاتے ہیں ڈک سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کلپر کا چھلہ تبدیل کر کے آپ اپنی گاڑی کی جو بریک ہے وہ بلکل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ کو مکمل ریٹل اسی ویڈیو میں مل جائے گی ویڈیو کے ساتھ جو لے گئے انشاء آپ کو بہت ہی فائدوں کا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی جو سب دیکھ سکتے ہیں جو پریشر بریک پسٹم ہے جو اس کا رنگ ہے وہ بلکل خراب ہو چکہ جو اس کو رنگ تبدیل کرنے کا کونسا آسان طریقہ رنگ آپ نے کونسا ڈالنا اس کو چیک کرنے کا کونسا طریقہ ہے تو اپنے پریشر بریک پسٹم ہے کا رنگ آپ نے لگا کے آپ اس کے اوپر ہے میں جوCont Hot رنگ Department کا کیسے اندر لگانا ہے جو پریشر بریک پسٹ کے اندر ہے اندر رنگ کو اچھا طریقے سے اندر فیکسی ہے تو اپ دیکھ سکتے ہیں جو رنگ ہیں وہ اندر فیکسی ہو چکاید بھی دوستو عند بھی کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کو پیشکس کی معلی سے سیٹ کر لینا ہے سیٹ کرنے کے بعد جو پریشر بریک پسٹم ہے آپ نے اس کو کیسے فٹ کرنا اس کا جو آسان طریقہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو یہ جو آپ نے پریشر بریک پسٹم کے اوپر موبلائے لگا لینا ہے موبلائے لگانے کا یہ فائدہ ہوگا اور جو رنگ ہے اس کے اندر پسٹم ٹائٹ ہوتا ہے آپ موبلائے کے پسٹم ڈالیں گے تو وہ رنگ پھٹ بھی سکتا ہے اور اس کے جو سائیڈی ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں موبلائے لگانے کا یہ فائدہ ہوگا جو سائیڈی اس کی جو پریشر بریک پسٹم ہے اس کے اندر اچھے سے فکس ہو جائے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پسٹم کو اوپر لگانے کے بعد آپ نے ہاتھ کی معلی سے اندر دبا دینا اندر دبانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیلپر ہے وہ مکمل فکس ہو اس کے آنے کے بعدASSورد. کیلپر بنگ되ے آنے کے بعد جو سکتے ہیں وہ لگا دینے ہیں کیلپر لگانے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر سکتے ہیں جو کلپہ کلیاں ان کو لگا دیا policies to charge کا چہیک پیپ پیپ کے پیپ کے قبل ہے آپ نے ایک اس کے پیچھے واشل لگا لینا ہے اور ایک آگے والی سیٹ بھی واشل لگا لینا ہے تو جیسو واشل لگانے کا یہ فائد ہوگا آپ کا جو بریک ال ہے وہ لیکنے ہوگا بغیر واشل کے آپ پیپ لگائیں گے تو بریک ال سارا لیک ہو جائے گا تو جیسو اس کو بھی چودہ لمبر کی چابی کی محس سے اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو بریک جو ڈکس ہے جو بریک ال پر ہے بریک تنک مکمل فٹ ہو چکا ہے بریک ال ڈیکس بریک طور پر گھمکی چیک کنے بنائے کے بعد تو دوستو مکمل کرنے اسے بریک آئیل ڈاللینا ہے بریک آل ڈالنے کے بعد آپ پیڈل بنانے کے بہت آسان طریقہ بریک آل ڈاللینا ہے کے بعد اپ ہوا بلیڈ کا لڈینا ہے Spe disproportionately بک اپنا نوزل جائی نوزل رکھنا واپا jetzt نوزل کھول دینے نوزل کھولنے کے بعد جو بریک آئلہ وہ لیک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹائٹ کر دینے یا ٹائٹ کرنے کے بعد تو جیسے اپنے پیڈل بنا لینا ہے تو پیڈل آپ کا بلکل تیار ہو جائے گا تو جی دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا بھی کہ میں چینل کو سبسکرائب ہی گا میں چینل کو سبسکرائب کر جائے گا بیل لیکن کو کلک کر جائے گا کہ میری آنے والی ہاں نئے ویڈیوز پسند گئے تو جی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ